ہائی فرینڈز میں ہوں محضبی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں گاجر کی برفی جو بہت ہی ٹیسٹ ہی ہونے والی ہے بننے والی ہے اور بنانے میں جو ہے بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹ تو بہت ہی گزب کا ہے فرینڈز دیکھ رہے ہیں آپ کیسی لگ رہی ہے ٹپ ٹوپ ہماری یہ گاجر کی برفی چلیے اس کو بنانا شروع کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ پانسو گرام گاجر لے لی ہے جو ریڈ کلر کی ہیں دم پریس لگ رہے ہیں اور پریس ہی ہے فرینڈز اب ان گاجر کو جو ہم لے کر چھیل لیں گے اچھے سے دیکھیں میں اس طرح سے اپنی گاجر کو ساری گاجر کو اس طرح سے چھیل لوں گی پٹا فٹ سے دیکھیں ہم نے اپنی گاجر کو چھیل لیا ہے اس طرح سے ساری گاجر کو اور اچھے سے میں نے اس کو دھو لیا ہے آگے کی پیس کو میں نے کٹ دیا ہے پیچھے کے بھاگ کو نہیں کٹا ہے جو ہم اس کو قدو کس کریں گے نا تو وہ تب نکال دیں گے اس کو دیکھیں ہم نے قدو کس لیا ہے بڑے بڑے چھیل والا اب اس سے جو ہم قدو کس کر رہے ہیں اس طرح سے اور اس سے پٹا فٹ سے ہمارا ساری گاجر قدو کس ہو جائیں گی پٹا فٹ سے ہمیں اس کے قدو کس آگے کی طرف کو کھیچ کرنا ہے دیکھیں ہم نے ساری گاجر کو کس لیا ہے اور کتنی جلدی ہو گئی ہے نا اتنی زیادہ بھی گاجر نہیں تھے پٹا فٹ سے ہو گئی ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے کڑھائی جس میں ہمیں اس مٹھائی کو بنانا ہے تو وہ ہم نے مٹھائی کے لیے کڑھائی لے لیا ہے اب ہم نے کڑھائی میں گاجر کو ڈال کر گیس پہ رکھ دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلم پر اس کو پکائیں گے اب چلیے چلتے ہیں گیس کی طرف دیکھیں ہم نے گیس پہ رکھ دیا ہے اپنی گاجر کو پکنے کے لیے اب اس میں تھوڑا ہماری کم گاجر ہے تو یہ پانی آسانی سے چھوڑیں گی نہیں زیادہ کادر ہوتی تو بہت سارا پانی نکلتا ہے اس لیے ہم اس میں ڈالیں گے مٹھاس کے لیے ہم ڈال دیتے ہیں اس میں چینی 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 ڈالنے پر ہماری گاجر ایک دم سے ہی پانی چھوڑ دیتی ہے تو ہم نے اس میں دو چمچ بھر کے چینی ڈالا ہے بڑی چمچ سے ٹیش کے اکوڑی اور ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں ملائی ڈالی ہے جس سے کہ ہماری گاجر میں چکنا ہٹ رہے اور وہ نیچے تلے میں لگے نہیں اور جلدی سے اگر چکنا ہٹ ہوتی ہے گاجر کے اندر تو لگتی نہیں ہے اگر ہم ہلوہ بھی بنا رہے ہیں اس میں شروع میں ہی آپ تھوڑا سا گھیے ایڈ کر دیں بعد میں ڈالنے کے بجائے شروع میں ہی ایڈ کر دیں تو آپ کا گاجر کا ہلوہ جلنے کا ڈر نہیں رہتا ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی بنتا ہے کیونکہ اس کا فلیور اندر تک بھر بھر کے جاتا ہے اب دیکھیں ہماری گاجر نے پانی اچھے سے چھوڑ دیا ہے اور گلنے لگی ہیں تھوڑا ہی اس میں پانی بچا ہے اگر ہم چینی پہلے نہیں ڈالتے تو پانی نہیں چھوڑتی اور لگنے لگتی تو اس لیے ہم نے ملائی اور چینی کو پہلے ڈال دیا ہے اس کے اندر اور دودھ کا ہم نے استعمال اس میں بلکل نہیں کیا ہے جو اس کا گاجر کا موشیر ہوا ہے نکلا ہے اسی سے ہماری گاجر اچھے سے گل گئی ہے دیکھ رہے نا ابھی اور تھوڑا سا اس میں پانی بچا ہوا ہے تو اسے ہم ہائی کلیم کر کے اور چلاتے ہوئے گاجر کو پکا لیں گے تھاکہ اس کا جو پانی ہے اچھے سے سوک جائے ہماری گاجر اچھے سے گل چکی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم چلاتے ہوں ہم پکا لیں گے تاکہ یہ لگے نہیں کیونکہ اس کا پانی ختم ہو چکا ہے تو اس کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ یہ لگے نہیں نیچے سے اس طرح سے دیکھیں ہم نے اسے ہائی فلم پہ جو پکایا ہے تو اس کا پانی بھی اچھے سے سوک چکا ہے فرینڈز اب ڈال دیں گے اس کے اندر ناریل ڈیسی کوکورٹ نٹ ڈال دیں گے اس کے اندر اور ڈالیں گے ایک کٹوری ہم اس میں کھویا یہ میں نے کدو کس کر دیا تھا خویا اب اس کو جو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہمارے ناریل کا اور کھوئے کا جو اس میں مل کر ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اب دیکھیں ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سوکھا سوکھا ہو گیا ہے اور اس کی جو ہم جسی برطن میں ہمیں ٹک کی جمع نہیں ہے اس کی برفی تو ہم اس میں پلٹ دیں گے میں اس میں اسے ٹرے میں ڈال رہی ہوں ٹرے میں ہی میں اس کو جما دوں گی سیٹ کر دوں گی جس سے کہ ہماری برفی اچھے سے بن جائے کیونکہ ہمارا یہ کم ہی ہے تو ہم نے ایک چھوٹی ٹیرلی ہے اس میں ہی اس کو سیٹ کر دیا ہے اس کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہ اپنا آپ سے سیٹ ہو جائے گی تھوڑا کٹ لگا دیں گے اس کے اندر اور پہلے اس میں ہم اوپر سے کچھ ڈیکوریٹ کرنے کے لئے آپ کوئی بھی ڈائی فروٹ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو چیز اسی کے اکوڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے جو ہے نارل ہی ڈال دیا ہے اس کے اوپر سے کیونکہ میں نے اندر بھی نارل کا استعمال کیا ہے تو اوپر سے بھی میں نے وہی ہی لگایا ہے اب اس کو میں کٹ لگا دوں گی تاکہ یہ جمنے کے بعد آسانی سے نکل جائے بعد میں پروپلم نہیں کریں تو یہ ہمارے پیسز آسانی سے نکل جائیں گے جمنے کے بعد اب اس کو تھنڈا کرنے کے لئے سیٹ کرنے چھوڑ دیا تھا میں نے اب دیکھئے اب ہماری یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے دیکھئے ایک ایک پیس اچھے سے نکل رہا ہے ہے نا ساری برکی ہماری جو ہے اچھے سے جمیں ہیں گاجر کی یہ برکی بہت ہی ٹیسٹی مزیدار بنی ہے بلکل پرفیکٹ طریقے سے اسی طرح کی مارکٹیں ملتی ہیں نا فرینڈز بلکل ویسی ہی ہماری مارکٹ کے جیسی ہماری برفی بن کے تیار ہوئی ہے گاجر کی اور گاجر کا ستیجن ہے اس طرح کی جو برفی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈز زیادہ مت لیجئے گا آپ تھوڑی سی لیجئے گا اور بنائیے گا پٹا پٹ سے بن جائے گا اسی طرح سے اور سب کے ساتھ انجوئے کیجئے گا بہت مزائے گا اور بنانے میں آسان بھی ہے کوئی جھنجٹ واجی اس میں بلکل نہیں ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک بار سب کہیں گے کیا برفی بنائیے آپ نے آپ کی سب تعریف کریں گے فرینڈز ہمارے بنانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اور بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیبی کو اللہ حافظ آپ موسیقی